گرمی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے بعض لوگوں کو گرمی کے ساتھ نوزیا فیل ہوتا ہے گھمراٹ رہتی ہے بی پی لو ہو جاتا ہے بلیک آل ہو جاتا ہے بلیک آل ہو جاتا ہے بہت زیادہ پریگننسی کے دوران بھی ہوتا ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے موکہ ذائقہ عجیب سا ہو جاتا ہے عام طور پر بھی لوگوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے چاہے وہ مرد زراعتوں یا خواتینوں گرمی بہت زیادہ فیل ہوتا ہے اور گھبراٹ محسوس ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اور ساتھ میں نوزیا فیل ہوتا ہے تو آپ نے لینا ہے ایک گلس پانی یہ ایک گلس پانی آیا اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چاہوالی چمچ سونف اچھا یہ سونف ہے ٹھیک ہے اس کی تاثیر بھی بہت تندی ہوتا ہے اور یہ ہے آلو بخارہ اچھا ڈرائی آلو بخارہ جو کہ ہم بریانی میں بھی ڈالتے ہیں یہ ہم نے ڈالنا ہے چار عزت اچھا یہ چار عزت ہیں ڈال کے آپ ایک گھنٹے کے لیے سے ڈپ کر دیں اگر ایسا نہیں کر سکتے تو رات کو ڈپ کر دیں صبح کے ٹائم اس میں چمچ کے ساتھ شیک کریں اور چھان کے یہ پانی پی لیں آپ کو پورے دن میں گرمی کی شیدت محسوس نہیں ہوگی دوسرا میدے کی تضابیت محسوس نہیں ہوگی پیٹ کا پھارا محسوس نہیں ہوگا ہاتھوں کی جلن محسوس نہیں ہوگی اور پسینہ جو آتا ہے آپ کو اسمیلی پسینہ ہو یا بہت زیادہ شیدت سے آ رہا ہو انشاءاللہ یہ دونوں چلے یہ ٹپ تو ایسی ہے مونا میرا خیال سے ہم خواتین جو کچھن میں کام کرتی ہیں اور ہم لوگ اتنا پسینے گرمی میں کھانے بنا رہے ہوگے ہم تو اتنا پسینے گرمی نہیں ہوتی ہے لیکن پسینہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ اس کو کور کر لیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے رات میں بھگو دیا صبح کچھن میں بھگو دیگری